ہمارے یوٹیوب چائنل حضیفہ عزدی کو سبکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اگر لائکن بھی تبا دیں شکریہ اب اس کے بعد آج اس مشاعرے کے مہمانے خصوصی افضل نساء چیرمن ایدہ کے امید دیار ہے اس مشاعرے کے مہمانے خصوصی ہیں میں چاہتا ہوں کہ مائک پر تصریف لائیں اور کچھ اپنی بات رکھیں اس کے بعد جہاں ابھی ہماری فرستمیت بان چھ سہرے اکرام رہ چکے ہیں وقت زیادہ رہ چکا ہے تقریباً ساہر یارے بیٹھ چکے ہیں آئیے میں افضل نساء سے مدبانہ غزارس کہتا ہوں کہ مائک پر تصریف لائیں اور اپنی کچھ بات سامین حضرات کے سامنے پیس کریں اس کے بعد میں ایک کے بعد سوڑا اکرام کو آپ کے سامنے پیس کروں گا اسلام علیکم سب سے پہلے میں جنہوں نے اس پروگرام کو سجایا اس پروگرام کو دیایا جنہوں نے اپنی محنت سے اور اپنے ٹیم کے ساتھ ایک ایک ذمہ دار لوگوں کے ساتھ مل کر اس پروگرام کو بہت ہی پہترین طریقے سے بہت خوبصورت طریقے سے اس پروگرام کو سجایا ہے میں ان کا ضرور ایک برنام لگا اس مشاعرے کے جو ذمہ دار ہیں جو اس مشاعرے کے کنوینر ہیں ان کا نام ہے شکندر قریشی میں ان کو بہت مبارک بات دیتا ہوں کہ ان کے لیے ایک برزردار تعلیم ہونا چاہیے سب سے پہلے شکندر قریشی نے اپنے ٹیم کے ساتھ ذمہ دار لوگوں کے ساتھ اس پروگرام کو سجایا اور دجایا ہے کنوینٹی کے جو صدق سے جو ذمہ داران ہیں میں ان کا بھی ضرور نام لگا ابو عبیدہ صاحب محمد اکرم حافظ محمد شریم صاحب مولانا افزل صاحب ابو سلمہ محمد فیاض صاحب محمد اقلاق محمد استعاد محمد خالد محمد عمر سجدام بھائی محمد جابر محمد عمران اس مشاعرے کو یہ سارے لوگوں نے مل کر اس پروگرام کو اس مشاعرے کو سجایا کتنی خوبصورت جو نظر آنی ہے انہی لوگوں کی دین ہے ان لوگوں کی بدولت ہے کہ آج ہم سبھی لوگ اس منجھ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اس منجھ میں بیٹے ہوئے ہیں میں سبھی لوگوں کا مبارک بہت پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے بیٹ میں بہت ہی دورت سے چل کر ایک مہمان بھی بیٹے ہوئے ہیں انوہ رشید بھائی صاحب کا بھی میں شکریہ آدھا کرتا ہوں شکیل بھائی صاحب کا بھی جتنے بھی اس پر اس پر بہت سارے لوگ ہیں نام نیتے لیتے کافی سمیہ ہو دیں گا کبھی سبھی شاعر بھائی لوگوں کا سبھی لوگوں کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں میں افزل میرا نام ہے محمد افزل یعنی کہ افزل میں ساتھ اس نگر پنچائت پرتی جعفر پر کا چیئرمن پر کا پرتیاسی ہوں آپ سبھی لوگوں کا چھوڑا بھائی آپ سبھی لوگوں کا بڑا بھائی جو بھی سمجھئے اپنا بیٹا سمجھئے اپنا بچہ سمجھئے اپنا بھائی سمجھئے جو بھی سمجھئے میں آپ کے بیچ میں کھلا ہوں اور سب سے پہلے اس دنیا میں اس سنسار میں جتنے بھی انسان ہیں منوشی ہیں ہر ایک انسان کا مقصد ہوتا ہے جب وہ اپنے ماں کے کوت میں جب وہ بچہ رہتا ہے وہ ماں باپ اپنے بچے سے بڑے امید لگا کے بیٹا ہے آنے والے سمجھے میں یہ بچہ جب پریتھوی پہ جب ہی سنسار میں جنم لے گا تو گرہتے کا سہرہ بنے گا جو ہر سکھوں میں ہر سکھوں میں میرا سہوک کرے گا وہ ماں وہ باپ بات امید لگا کے اس بچے سے بیٹے اسی پرگار سے ہر ماں باپ کو اپنے بچے سے بھی ایک امید لگا رہتا ہے ایک شپنے بھی بنے رہتے ہیں تا آنے والے سمجھے میں جب بچہ بیس ورس کا ہو جائے جب بچہ پچیس ورس کا ہو جائے تو آنے والے سمجھے میں بڑاپے کا سہرہ بھی بنے گا اپنے تہنوں کی شادیاں بھی کرے گا اور اپنے ماں باپ کا حج اندرہ بھی کرائے گا یہ سارے امیدیں اس بچے سے رہتی ہیں اس ماں باپ کی میں آپ سبھی لوگوں کو یہ بات ضرور بھی بتاؤ گا میں بہت سارے چھکروں میں بھی رہ چکا ہوں آزم بھر سرزی میں بھی رہ چکا ہوں نامدہ بادلے بھی تھا میں کانکر میں بھی تھا میں مہراشترہ بھشاول میں بھی میں تھا تو بہت سارے جگہوں پہ میں تھا میں آپ سبھی لوگوں کو یہ بتایا چاہتا ہوں کہ جب میں آزم بھر کے سرزمی پہ تھا وہاں کا جو ششنہ میں جو ماہول ہے اتنا خوبصورت ہے اتنا اچھا مجھے لگا کہ وہاں پہ جو دینی تعلیم ہے بہت ہی اچھا ہے اسی طریقے سے اس پورا معروف کی سرزمی جو پورے ملک میں چھا چکی ہے جو پورے ملک میں اس پورا معروف کو ہر زرہ زرہ لوگ ہے بہت سارے لوگ اس پورا معروف تبھی جانتے ہیں اس پورا معروف کی اندر ہی دینی تعلیم سے بہت سارے لوگ ہیں لیکن جب میں آزم بھر کے سرزمی پہ تھا وہاں پہ حافظ ملکی کے ساتھ کوئی ڈاکٹر بھی تھا کوئی ڈیلیل بھی تھا کوئی آئی ایس بھی تھا کوئی پی سی ایس بھی تھا کوئی پی سی ایس بھی تھا کوئی پترکار بھی تھا کوئی وقیل بھی تھا تو اس سارے اس طریقے سے دینی کے ساتھ یعنی کی دنیا بھی بھی تعلیم ہے بڑی پسیل محسوس ہوئی جب یہ سب ساری چیزیں میں اپنے نظروں کے سامنے میں دیکھ رہا تھا جب میں آزم بھر کے سرزمین سے جب میں اپنے پورا معروف کے سرزمین پہ کلی گری میں نظر اٹھا کے دیکھا یہ کہ بھی ایس بھی انسان مجھے نظر نہیں آیا کہ کوئی حافظ علمی کے ساتھ کوئی ڈاکٹر ہو کوئی ڈیلیل ہو وقیل بھی ہو یہ کہ بھی ایسا نظر نہیں آیا اب سورس اس بات کا ہے کہ جب میں آزم کر کے سرزمین پہ تھا یا مہاراسترہ میں جب میں تھا وہ آپ پہ بھی ایک مسلمان سماج کی لرکی ابھی مسلمان سماج کی ایک لرکی ڈی ایم تھی یعنی آئی ایس کی تیاری کر کے جب وہ ڈی ایم بنی یا تکاری بنی اس لرکی سے جب میں علاقات ہوا تو میرا بھی ایک ڈریم سے بن گیا میرا بھی ایک مرسل بن گیا جب یہ مسلمان سماج کی لرکی جب یہ مسلمان سماج کی لرکی اپنے محباب ترنام رشن کر سکتی ہے جب یہ مسلمان سماج کی لرکی ایک ڈی ایم بن سکتی ہے تو آنے والے سور میں یہ اپنا بھائی میں نے بھی ایک امید بنائی خود سے میں نے ایک دین سونایا ایک شب نے بھی بنایا کہ جب یہ لرکی ڈی ایم بن سکتی ہے یہ لرکی آئی اس کی تیاری کر کے جب ڈی ایم بن سکتی ہے آنے والے سور میں امثر سننغرêt پنچائج کے اندار ایک سمیں ایسا اے گا چرچ چیارمن کردکا ہے گا آپ لوگوں کی دعوں سے ماباک کی دعوں سے میرے امام اور بینوں کی دعوں سے میرے بودھو کی دعوں سے میرے بھائیوں کی دعوں سے آنے والے سمیں میں اس سنغرن پنچائج پھٹھی جاپ پھٹھ کے ایک اندار یہ آپ کا بھائی آپ کا پیٹا آنے والے سمیں میں چیارمن بن کردکا ہے گا کیونکہ مجھے اللہ سے امن پلے سے اگر اس پر مردگان کی ہا ہے بھشوا سے وہی انسان ت talvezر Jesús تاعت ہے وہی انسان نامیاب ہوتا ہے جو مہدان میں کلا ہوتا ہے اور جو مہدان میں کلا نہیں ہوگا وہ ہر جیت کا مزہ ہی کیا جانے گا میرے بھائی جو مہدان میں اُدھرے گا وہ ہی تو ہر کا مزہ چکے گا جو مہدان میں اُدھرے گا وہی تو جیت کا مزہ چکے گا تم میبی آپ ہی کے بھی سیدھے اٹھ کر اس جیت میں کلا ہوں آپ میں اور میرے میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے جس پر کہاں سے میرے ماں پاپ میرے بھائی جس پر کہاں سے ممچے مجھ سے امید ذرا سے بٹھے اس کی طریقے سے آپ سمیدوں کے ماں پاپ آپ سے امید ذرا سے بٹھے کہ آنے والے سوے میں میں اپنے بچے کو تعلیم ایسی دوگا آنے والے سوے میں میں اپنے بچے کو ایسا سچا دوگا کہ وہ میرا بھی نام روشن کرے اس پورا معلوم کا بھی نام روشن کرے یہ سبی لوگوں کے ماں پاپ ہر بچے سے امید ذرا کرتے ہیں ہر ماں پاپ کا سپنا ہوتا ہے ہر ماں پاپ کے دریم سے ہوتے ہیں لیکن نہیں ہم اپنے ماں پاپ کے سپنے کو بھول جاتے ہیں میں خود کو سپنے کو بھول جاتا ہوں اپنی آپ کے سپنے کو بھول جاتے ہیں کہ میرا سپنا کیا ہے میرا دریم سے کیا ہے میں اپنے زندگی میں کرنا کیا چاہتا ہوں میرا مرصد ہے یا نہیں ہے کب تک آپ سہودی رہیں گے کب تک آپ دوائی رہیں گے کب تک آپ بیتشوں میں رہیں گے میرا دوست آنے والے سمیہ میں یہ دوار نوم تکے میں آپ پڑے گا آنے والے ٹائم میں چاہے بیتش میں جائے چاہے کنٹری بھی جائے لیکن ہر طرف سے بلکار وہی ہمارا جو روزکار ہے اس کو پڑنا پڑے گا لیکن میں یہ چاہتا ہوں جو میرے سپنے ہیں جو میرے خواب ہیں جو میں سپنے دیکھ رہا ہوں قریب گھر میں میں اگر سچیل ہو جاؤ میں اگر کامیاب ہو جاؤ یہ بہت بری بات نہیں ہے میری وجہ سے اگر پرامانو کے سنزری پہ میری وجہ سے اگر سو لوگ کامیاب ہو جائے یہ بہت بری بات ہے میں اپنے پریوار میں میرے پریوار میں چھوڑا چلنا ہے یہ بہت بری بات نہیں ہے آپ سبھی لوگ اپنے پریوار میں چھوڑا چلا رہے ہیں یہ بہت بری بات نہیں ہے اگر آپ کی وجہ سے آپ کے پریوار کے ادھابا کسی قریب کے گھر میں اگر چھوڑا چلا جائے یہ بہت بری بات ہے میرا کرسہ پہ بنتا ہے ہر مسلمان بھائی کا کرسہ پہ بنتا ہے پرد بنتا ہے کہ میں ایک بہت خود اپنے پریوار کے بجاور اپنے آس پریس میں دیکھو کہ کوئی قریب بچہ نہیں نے بھوکا سو رہا ہے کسی قریب کے پریوار میں چھوڑا تو نہیں جلنا ہے یا جلنا ہے یہ بہت چیک کرنا ہمارا پرد بنتا ہے ہمارا کرسہ بنتا ہے میرے دوستوں اور مضوردوں میں آپ سبھی لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جب میں آسندر کے سرزمی پہ کہا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب لوگوں نے نظارے دیکھا میرے اندر ایک دریم جو بن گیا ایک سپنے بن گیا آنے والے سمیں میں پورا معلوم کے سرزمی پہ اگر آپ لوگوں کی دعائیں آپ لوگوں کا سپورٹ رہے گا اور میری ماں اور بینوں کی دعائیں رہے گی تو آنے والے سمیں میں نگر پرچاند پرتی شاپر پور کی اندار ہافیل جھول بھی کے ساتھ داکٹر بھی بنے گے آئی ایس بھی بنے گے انجینر بھی بنے گے اور لیکن ایک بات اور میں بات آ رہا ہوں جو میں یہ باتیں بولنا ہوں نہ آپ نہ ہو کہ بیچ میں میرے دوست اور بزرگوں میری بات بڑے بڑے جو اپنے آپ کے ندار سمجھتے ہیں اپنی آپ کے جو چیرمنٹ پرچاند ہوں سمجھتے ہیں میری بات پر ملکیٹ کر کے آپ لوگوں سے سناتے ہیں اور سمجھاتے ہیں جب تیز ہی مہارے میں نہ سمجھے جب دیو کے بارے میں نہ سمجھے وہ آخری سے بھیل میں کہتے ہیں کہ میرے ساپنے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میرا پچھے ہیں آپ نے ملکیٹ کا ساکتا کر پڑے جسے انیف کا بھیت رہی ہے جس کو بتا نہیں ہے کہ کس طرح سے انیف پھکنا ہے جس کو بتا نہیں ہے کہ کس طریقے سے انیف پھکنا ہے وہ آجے ہمیں وہ خود دیر اور اسلام کے بارے میں سکھانے میں آپ ہمیں لوگوں یہ بتانا چاہتا ہوں یہی میں ان کا اسکول ہے میں یہ کسی کی بھرائی نہیں سمجھے گئے میرا بھی افران ہوتے گیا تھا میرا بھی سینٹر ہوتے گیا تھا جب پھران میں سکتے دوستے ہم لوگوں نے کہا کہ ہمیں پیپر دیں گے لیکن یہ پیپر ہونے کے بعد دوسرا پیپر میں نے پیتا جی گوایا بیٹے ہیں جب میں دوسرا پیپر دیں گیا کیا ان کے اسکول میں وہ کہہ رہے گی پھرے تین حضر کی اردو کہ ان کے بعد میں پیپر نہ بیٹسے دوں گا میں اس پیپر تھا جی پھر دوں گا آپ کا اور وہ آرے سکھانے اور آپ کو سکھانے چلے ہیں بولنے گی نگر پنچات پرتی چاپرگر کے اندر مسلم لڑکوں کو مسلم لڑکیوں کو میں سوالیج بنا دوں گا ایک زمانے سے سوالیج ہے آج دیوی تعلیم نہیں چلائے اور آجے ہیں کہ میں دیوی تعلیم چلاؤں گا ایک زمانے سے اس کو کھوڑ کر رہتی ہے اگر وہ چاہتے سمانے سے اور گریبوں کی مدد کرنا کہ اپنے اس گلوں میں دیوی تعلیم نہیں چلا سکتے تھے کہ اپنے اس گلوں میں گریب پچھے براہی پلا سکتے تھے اور آج سمانے کی سوا کرنے چاہے اور آج سمانے کے بارے میں سوٹے اور آج مسلمان کے سرز پرنے آرہا ہے میں ہی آپ نے کسی کی بھرائی نہیں کبھنے آرہا ہے ایک یہ بات بکانا چاہا ہوں ایک سمانے سے آرہا ہے کہ میں آبینس ہوا کر دوں گا لیکن ابھی بات یہ آبینس نہ بکانا ہی نہیں ہے کم آئے گا جب جن territory کا جائے گا دن دن بچھا رہے گا یہی مسلمان بھائیوں کو خورا کرنے کے لیے چلو بھائی آگیا ہے آگیا ہے اس مسلمان بھائیوں کو بھوڑوں کیا اس پلان سے یہ چیار پھیلائے جا رہا ہے لیکن آپ کو ملنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کیا دیکھانا چاہتے ہیں آپ کو میں ایک ضرور ایک گوپہ پتا ہوں کہ آپ سبھی ملکو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے دوستوں اور بھدر کو میں ایک قدیم کنڈی نیچوں میں یہ نہیں کہو گا کہ آپ کے جنیاروں میں راپس کروا دوں گا میں یہ بھی نہیں کہو گا کہ آپ کو میں ایک تعلیح جا دے دوں گا میری اپنی اوقات نہیں ہے میری اپنی حیثیت نہیں ہے کسی کا سمیر خرید دو کسی کو دس رات یا دیکھا کسی کا ایمان خرید دو میں ایسا ہوں ترمان کا بیٹا نہیں ہوں ہم لوگ اسلام آلے کسی کو خریدتے نہیں ہے جب محبت سے آجا وہ بیلجم جب محبت سے نہیں ہے گا اسے کلے لگا کر بیلکم کریں گے ہم لوگ اسلام آلے اسلام آلے کسی سے کرتے نہیں ہیں چاہوٹی یا موچہ بڑے بیٹاری ہو میں کسی سے نہیں کرتا ہوں ہم اسلام آلے سوائے نازل کتاؤں کی جس میں ہی درتے ہیں میں ایک دوست اور خودر کو مجھے پاس اتفاد کا ہوتا ہے لوگ مولنے کی میں اُس جگہ پہ رابیز گرا دیا ہو میں اُس جگہ پہ ایجا گرا دیا ہو میں اُس جگہ پہ یہ چروار دیا ہو کہ ہم میں آپ کو باتاتے کلوں میری سریر دیکھنے کی میرے توسکوار مجھر کو دیکھتے مجھم سماج کی درگی جنہیں پھول ہی اوسطاتی میری سریر دیکھنے کی میں بتا دے چلوں لیکن نہیں جب تک میں اپنے پارے میں نہیں سناو جب تک میں اپنی تاستان نہیں سناو یہ لوگ مجبور کرتی ہے سنا لے کے لیے سنا رہی سنے گا لوگ بھر لے جب وہ لڑکی بھر لڑکی اُس گریب بچے کو کھون کیا وشکتا تھی کوئی نیتا اُس لڑکی کے ساتھ نہیں تھا کوئی نیتا اُس گریب بچی اُس لہچار بچی کو کھون دے لکھ لیے کوئی تھی یاد نہیں ہوا سب اپنے آپ کو چیئرمنٹ پر خیاس ہی سمجھتے ہیں سب اپنے آپ کو نیتائی سمجھتے ہیں سب اپنے آپ کو سما سواہی سمجھتے ہیں کوئی دکھائی نہیں دیا کوئی نظر نہیں آیا جب وہ مابعب میرے نظروں کے سامنے آئے گر گر آ کر رونے لگے میرے بچے کی زندگی کا سوال ہے اس بچے کو بچانا ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن پھر بھی جب ہمارے نظروں کے سامنے آ رہا ہے میرا کرتب بھی بنتا ہے میرا پرز بنتا ہے اس بچے کو علاج کرا کر آگے صحیح کرو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا ہے میرا دوست میرا لان میرا پیٹے میری مدد کر میں نے کہا ہوں زباب سے اگر پھر اس قسمت میں میری زندگی نہیں تک لگی رہے گی کوئی بات نہیں لیکن میں آپ کے بچے کو کھن دوں گا میں نے یہاں کوئے رہے میں بتانے چکے لوگوں کو کیوں میں آپ کے زندگی میں سماج کے لیے لوگ رہ گیا کیا رہ گیا میری سرین جائے لیکن مجھے اللہ پہ یقین کا مجھے اللہ پہ بشوارتا اس پرورتگار میں بشوارتا جنہوں نے اس انسان میں بھیجا ہے جنہوں نے اس انسان میں بھیجا ہے اس دنیا میں اس پردنی میں بھیجا ہے مجھے اس پرورتگار پہ اس اللہ پہ بھیجوارتا اور میں نے بھرورت قریب کو مکتان کیا آپنا مجھے اللہ پہ بھیجا ہے آج یہ لڑکی آج وہ محبات مجھے دعائے دے رہے ہیں میں آج زندگی میں کبھی اس انسان بھلے گا کبھی نہیں بھلے گا تو کہاں دے اس میں اس میں پرتیازی لوگ کہاں دے اس میں نیکہ پرتیازی کہاں دے اچند لوگ کہہ رہے ہیں ایک پرتیازی کہہ رہے ہیں ہم قانون کو بدل دے گے آئے ایک سرمیدان جو بدل دے جو بھیم راؤن میں اس سرمیدان کو بنایا اور قانون کو بدل دے چلے کہ آپ باہت ہیں لوگ کہہ رہے ہیں آج وہاں اس میں میں پھلا معلوم کے سرزمی کی اندار میں نالیں بنوا دوں گا میں کلنجیں بھی دوں گا میں رابیس گنوا دوں گا میں سرنگیں بنوا دوں گا میں آپ کے بچے کو تعلیم جنوا ہوں گا پھریمے میں امبرین صلاح کرنوں گا میں سچھا جنوا ہوں گا جنیا پھریمی باتیں آپ کو کمراہ کرنے کے لیے کیا سے کیا نہیں بولنے نہیں میں توسط یہ آپ کی زندگی نہیں ہے آپ نے جو میں اس مابا اس پوڑے مابا سے کہہ رہا ہوں جو آپ کی زندگی تھی وہاں تھی آپ اپنے بچے کے بارے میں سوچیں آنے والے سمیمے اس بچے کی زندگی کا سوال ہے اس بچے کی زندگی کا سوال ہے اس بچے کا سوال ہے وہی بچے آپ کا سارہ بنے گا لیکن سماج میں ایسا نیتہ ہونا چاہیے ایسا رئی ہونا چاہیے جو آپ لوگ سے کہے میں چل نہ ہو میرے سری چی آپ سلتے شاہیے لیڈر کا مطلب ہوتا ہے ٹیم کو لیڈ کرنے ہوتا ہے پڑا معروف کو لیڈ کرنے ہوتا ہے جو دس لوگوں کی سمجھ سیاقت سمجھ ہوتا ہے لیڈر کی مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کوئی پولیس آپ کے دروں سے آئے موائی پندر کر آپ گھر میں چھپ گئے لیڈر کا مطلب یہ نہیں ہوتا میں آپ سمجھ لوگ سے یہ بتاؤ دیار میں ستر ہزار بیان اندار حسی مرمان کے بچے دیار کے سلزمی پہ گہتے ستر ہزار بیان کا بھسا تھا جو نبس کی رہن والے ان کا بھسا ہی تھا کوئی پرچاسی نظر نہیں آیا دوسرے اس کے رچا کر یہ آپ کا بھائی آپ کا بچہ دوسرے اس کے رچا کا اپنے سب میں اپنے ایوکیسن میں اپنے سچہ میں اپنے تعلیم کی بدولت اپنی تعلیم کی بدولت دوسرے اس کے رچا کا اس کو ستر ہتار کی دلالے کا مرے کام کیا اس گئی کچھ کا مرے ستر ہزار کیا دلالے کام کیا میں آپ کو بتا دے چلوں اس نگر پنچاز کورتی چاپر کورتی اندر میراج الحق ایڈو کے جو وقیل ہے بازا پر کے جو وقیل میراج حق ایڈو 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 وقیل ہے اس نگر پنچاز کورتی چاپر کورتی اندر سیکروں ایسے کیس تے سیکروں ایسے کیس تے جو پہن پیچاری ناچار اپنے گھر میں پائٹی تی میں نہیں میری بات پوری کہتے ہوگا کوئی یورپ بول دیا جو لے کی پائٹی ہوئی تی اس کو سمجھا بھلا کر میں سپرال بیز دے کا کام کیا سیکر کو ایسے کیس سپرائے نبستی پہنے 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 چاہے اسنا پہنے چاہے چاہے پہنے میں پہن بھول دا ہوگا میں رابط گرانے کا کام نہیں کرتا ہوگا میں بھائی آپ لوگ کو سمجھ رہ کر مر کام نہیں کر گا اگر لگتا ہے اگر لگتا یہ آپ کا بچہ آپ کا جب قریبوں کا مط ہی آو جب قریبوں کے ساتھ چلے جب قریبوں کی باتوں کو سمجھے ایسا نو پھر گئے کار اور پھر کنجی ہوگئی اسے نہیں شہینا چاہیئے تھا اپسے نساس ہو چننا چاہیئے تھا ایسا نو نہ سنگھر سے نام کرے تو کیا مسا ہے چینے میں نہ سنگھر سے نام چینے تو کیا باتا ہے چینے میں اور آدھی بھی کو پھر کھن جائے جب نچے بنا وہ سینے میں میرے توستو میں جا دے جا دے تھوڑی سی پاس میں اپنی ضرور کو گئے ایک بات دو میرے توستو اور پھدر کو میرا تکمت دے کیا آپ میرا تکمت دے کیا ماؤ کے سرزلی پر جیرمن پتہ سے پارکی اور عرصت جمار لیکن دوروں کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں یہ طریقے سے وہی میں کو یعنا چاہتا ہوں میرا تکمت دے کیا میں کیا دار سکتا ہوں آپ یہ دیکھئے میں یہ کہ آپ کر سکتا ہوں سماس کے لیے میں جندا کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں میں اپیجر کیا دیا لوگ کیا کیے اس چیز کو آپ دیکھئے میں جندا کے لیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں وہ آپ دیکھئے کیا واقعے میں اگر پنچاز پور کی چاپر پور کی حضار سیکھوں کی تعداد میں اگر کوئی دکت ہو جائے سیکھوں کی تعداد میں پوریس بھول جائے کچھ نہیں آجائے کیا واقعے میں کوئی نئے نماری سا ہو جو پانچ کر سکتے آپ خود چھوئیے آپ خود سمجھئے آپ خود سکھئیے کہ رہن نماری سا ہونا چاہیے میں یہ نہیں کہ رہا اگر لگ جائے آپ کے نائک ہے اس چینل پر جائے اور چیئرمن کو لائے پہ چھوئیے لگی پر ضرور ہوں گا اگر ایسی سمجھلہ ہوتی اگر ایسی فیقن ہوتی اگر ایسی پریشانی ہوتی رائے نمار ایسا ہونا چاہیے جو سپاہی مجھل سمجھل گا جیسے دوستو سے یا کوئی بھی بھوٹ جائے ان کے سامنے خراب اور پچھے لیکن آپ لوگی اٹھا کر بھاگ جائے کوئی نسم نہیں آتا لوگی اٹھا کر بھاگ جائے میرے دوستو اور مدر کو کہ یہ دوستو کو میں ضرور کو اس بات کو پچھنے کی کوشش کرے میں بار بار کہہ رہا میں رابی گروہ پر گمرا نہیں کر سکتا ہو میں اٹھا گروہ پر گمرا نہیں کر سکتا ہو میں اٹھا 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 گروہ نہیں کر سکتا میری اوپات نہیں کسی کو ترس دار دے کسی سمیر 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 میں یہ نہیں کر سکتا میں بول نہیں آؤ کہ اس نام ہو والے ہیں جس ہی خرید کوشش نہیں کرتے ہیں پس یہ جو آئے گا وہ اسے کلے سے رگائیں گے جو نہیں آئے گا اسے بھی کلے رگا دیں گے توری دکتہ نہیں ہے ایک سمجھے کی کوشش چھتر سے آئیں گے جو چھتر میں کہتے انہوں نے کہا کہ ہمارا بیچار ہے اس باسا پہ چرمینی لانے کا میرا بیچار ہے اس باسا پہ بہت سمانہ ہوا اس باسا پہ چرمینی لانے کا تو ان لوگوں نے جواب دیا نمستی بھائی ہمار نے جواب دیا کہ اگر لوگ گھرا کرتے ہیں لوگ کو آئیسے لوگ محل باجی کرتے ہیں آئیسے لوگ محل سے گھرا کرتے ہیں جو گئے تھے ہمارے سمدر آئے وہ نے کہا کہ آپ کے پاسا پہ کو کنڈی لانے ہے اگر وہ کہ پاسا پہ چرمینی لانے کو کنڈی لانے ایک حسنہ قلی ایک اپسا نتار جو بھی آپ کو بیتر لگے اسے آگے پہ کہ آپ پاسا پہ نظم نہیں آئے تو نہیں ہم ساتھ کرتے لیکن کہا اس دلیگر سے آپ کوشش کرے گے میرے دوستو اور مجھے ہی سو سائے جس میں نہیں پڑھ رہے بس میں یہ ہی کہوں گا آپ کا بیتر دل سے آپ ساتھ ہے میرا سی وں کرے میں ہی پڑھتا ہوں آپ میرے پارے میں جاتے ہیں اگر لکھتا ہے اپسا میتار غلط ہے کوئی بات نہیں آپ دوستو گواہ دیئے مجھ دیئے اگر لکھتا ہے اپسا میتار آپ بیتر اس کیا بھی رہے میں لکھتا ساتھ آؤ آپ اپنا سمیت پر بات مت کرے کیونکہ سمیت پاور پھول دیگ انڈیز خوز سار اس سنسار میں اس بھولیاں میں سب سے طاقت اول بہی چیز ہے انسان کی سوٹ بکار سمیت پاور پھول بہی بھولیاں میں سب سے پاور پھول بہی تو چیز بہت سمیت انسان میں واپس نہیں آئے گا مثال کے طور پہ میں یہ آئس کریم لیا ہوں یہ آئس کریم میں لیا ہے اگر اس آئس کریم کو میں کھا جاؤ گا تو ابھی کھاؤ جائے گا میرا دوست اور بھول کو اگر اس آئس کریم کو میں کھاؤ گا بھی نہیں اس طریقے سے یہ گل بیتر بیتا ہوا کل کبھی لائف میں نہیں آگا آپ کے زندگی کے لیے آپ کے پچھے کے زندگی کے لیے آپ کے پریوار کے زندگی کے لیے پانچ سال کا جو سمجھ رہے سو سمجھ کر کسی کو اوٹ مت دان کرے کہی احسان نہ ہو دور ہو جائے میں بار بار کسی پہلے سوچیں پھر اس کے بعد حقیقت سمیلی تبدیل کیے اسی طریقے سے آپ نماز کرنے جائے پہلے آپ کھانا کھانے جائے پہلے آپ سوچیں گے آپ سادھی کرنے جائے پہلے آپ سوچیں گے آپ مشارعہ میں آئے پہلے آپ نے سوچا پھر آیا آپ کچھ بھی کریں پہلے آپ سوچیں گے آپ سو دی جائے پہلے آپ سوچیں گے آپ حجمرہ کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ سوچیں گے حسان زندگی میں کچھ بھی کرے گا پہلے میں سوچیں گا پھر اس کے بعد وہ کام کرے گا چاہے وہ چوہ ہی سوچیں کون پرتیاسی صحیح ہے کون پرتیاسی اس نائق ہے جو لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے جو لوگوں کو آگے پڑھا سکتا ہے گریبوں کی بات کو سمجھ سکتا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں میری بات نہیں ختم ہوتی ہے بس آپ سبھی لوگوں سے جوا کی ترخواست ہے شکریہ آدھا کرتا ہو اور اس میں میں جتے بھی آئے آپ سبھی لوگ شکریہ آدھا کرتا ہو میں اپنی بات کو یہی پہ ختم کرتا ہو سلام علیکم بہت بہت